وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبِدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچوہ حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابتداروں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے لِیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَمْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيْ عَمْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے بہت نیچا تھا اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے تاکہ کر ڈالے اللہ ایک کام جو مقرر ہو چکا تھا تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر یعنی حق پہچان کر زندہ رہے بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے اِذْ يُرِيكَهُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ جبکہ اللہ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی اگر وہ آپ کو زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے لیکن اللہ نے بچا لیا وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے وَإِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم دکھائے تاکہ اللہ اس کام کو انجاب تک پہنچا دے جو مقرر ہو چکا تھا اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھر جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بقصرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُونَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَنُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمامبرداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِآئَا النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ان لوگوں جیسے نبنوں جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خودنمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روپتے تھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنْ اِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ جبکہ شیطان ان کے آمال انہیں خوشنما کر کے دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آسکتا میں خود بھی تمہارا حمایت ہی ہوں لیکن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بری ہوں میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب والا ہے اِذْ يَقُونُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَا أُولَائِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ جبکہ منافق کہہ رہے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ بلا شک و شبہ غلب والا اور حکمت والا ہے وَلَوْ تَرَائِدْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَعَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ کاش کہ تُو دیکھتا جبکہ فرشتے کافروں کی روح قفز کرتے ہیں ان کے مو پر اور سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِنْ لِلْعَبِيدِ یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں كَدَأْ بِآلِ فِرَعَونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ مِسْل فراؤنیوں کے حال کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا پس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا یقیناً اللہ حوت والا اور سخت عذاب والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمْ غَيْرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت اعنام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے كَدَأْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَحْلَكْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَحْلَكْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّمْ كَانُوا ظَالِمِينَ مثل حالت فیرونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں چھٹلائیں پس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فیرونیوں کو ڈوبو دیا یہ سارے ظالم تھے تمام جانداروں سے بتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں جن سے آپ نے اہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے اہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور وہ ذرا نہیں ڈرتے فَإِمَّا تَفْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ پس اگر آپ انہیں لڑائی میں موجود پائیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے یقیناً وہ آجز نہیں کر سکتے واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون تم ان کافروں کے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور تیار بندے ہوئے گھوڑے فراہم کرنے کی تیاری کرو کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے ساتھ اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کروگے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اگر وہ تجھ سے دغابازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے وہ غالب حکمتوں والا ہے اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو تیری پیروی کر رہے ہیں یا ایوہا النبی حرد المؤمنین علا القتال ایکم منکم عشرون صابرون يغلبون مئتین وَاِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے اگر تم میں بیز بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو وہ ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں اَلْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مَا كَانَ لِنَبِينَ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے جب تک کہ وہ زمین یعنی میدان جنگ میں خوب پھوم ریزی نہ کر لے تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہت بڑی سزا ہوتی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ غفور و رحیم ہے یا ایوہاً نبی قل لمن فی ایدیكم من الاسراء اِن یعلم اللہ فی قلوبكم خیراً اِن یعلم اللہ فی قلوبكم خیراً یُؤْتِكُمْ خیراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اے نبی جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا اور اللہ علم و حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا وَاللَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوا كُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلِ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جن کے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ ہے تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُونَ هُتَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہو جائے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَن وَنَصَرُوا أُولَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْءٌ كَرِيمٌ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد پہنچائی وہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَائِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور حجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا پس وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور رشتے ناتے والے اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے فراءت من اللہ ورسوله ان الذین عاہدتم من المشرقین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرقوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا فسیحوا فی الارض اربع تأشہر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین پس اے مشرقوں تم ملک میں چار مہینے تک تو چل پھر لو جان لو کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے بجز ان مشرقوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کرو انہیں گرفتار کرو ان کا محاصرہ کرلو اور ان کی تاگ میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکاة ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اگر مشرقوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لیں پھر تو اسے اس کی جائے ام تک پہنچا دے یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں کیف يكون للمشرقین عہدٌ عند اللہ وعند رسولہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ مشرقوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجدِ حرام کے پاس کیا ہے جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے معاہدہ نبھاؤ بلا شبہ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے کیف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا دِمَّةِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُمْ فَاسِخُونَ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابتداری کا خیال کریں نہ آہد و پیمان کا اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیش کیا اور اس کی راہ سے روکا بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا دِمَّةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا آہد کا مطلق لحاظ نہیں کرتے یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زگاة دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرما رہے ہیں وَإِنَّ كَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِیمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ اگر یہ لوگ آہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان سردارانِ کفر سے بھڑ جاؤ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلاوطن کرنے کی فکر میں ہیں اور پہلے پہل انہوں نے خود ہی تم سے چھیڑ چھاڑ کی ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرتے کہ تم ایماندار ہو قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین ویذہب غیظ قلوبہم ویتوب اللہ علیم حکیم ان سے تم جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں آزاد دے گا انہیں زلیل و رسوا کرے گا تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے تھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہتا ہے تمجھو فرماتا ہے اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسوله وللم یتخذو من دون اللہ ولا رسوله وللمؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو لائق نہیں کہ مشرق اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آبھی گواہ ہیں ان کے آمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نمازوں کے پابند ہوں زکاة دیتے ہوں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں توقع ہے کہ یہی لوگ یقینا ہدایت کی آفتہ ہیں اجعلتم سقایت الحاج و عمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يہدی القوم الظالمین کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضا مندی کی اور جنتوں کی ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہیں وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا عجر ہے اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھے تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصو حتى يأتی اللہ بعمر واللہ لا يہدن قوم الفاسخین آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی رحم جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَطَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَطَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُجْبِرِينَ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور ہنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے ثم انزل اللہ سکینته على رسولہ وعلى المؤمنین وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَانِكَ جَزَاءٌ كَافِرِينَ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی ان کو فارقہ یہی بدلہ تھا ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور الرحیم پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے اے ایمان والو بے شک مشرک بلکل ہی ناپاک ہیں وہ اس سال کے بعد مسجدِ حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا اللہ علم و حکمت والا ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ و رسوله ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتی یعطوا الجزیت عید وهم صاغرون ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شیع کو حرام نہیں جانتے ندین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ظلیل و خار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیع ادا کریں وقالت اليہود عزیر بن اللہ وقالت النصار المسیح بن اللہ ذلك قولهم بی افواہهم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یعفکون یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ قول صرف ان کے موں کی بات ہے اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے اللہ انہیں غارت کرے وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح بن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہو عما یشرکون ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں سے بجھا دیں اور اللہ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گو کافر ناخوش رہیں اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے اور تمام آدھیان پر غالب کر دے اگرچہ مشک برا معنی یا ایہا الذین آمنوا ان کثيرا من الاحبار والرہبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ليأكلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبيل الله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَالِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَبُغُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر رکھا تھا پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب الله میں بارہ کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت کے ہیں یہی درست دین ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرقوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے انما النسیء زیادة في الكفر يضل به الذین کفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے ان کے لیے ان کے برے کام خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں پوچھ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو کیا تم آخرت کے عوض دنیا ہی کی زندگانی پر ریچ گئے ہو سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٍ اگر تم نے کوچھ نہ کیا تو تمہیں اللہ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارُ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّذَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَرِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کروگے تو کوئی پرواہ نہیں اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ اسے کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اس پر اپنی طرف سے تسکینِ قلب نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و بالا تو اللہ ہی کا کلمہ ہے اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے انفروا خفافا و ثقالا و جاہدوا بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی اور راہِ رب میں اپنے مالو جان سے جہاد کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو لو كان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولیکن بعدت علیہم الشق وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معاکم يہلکون انفسهم واللہ يعلم انہم لکاذبون اگر جلد بصول ہونے والا مالو ازباب ہوتا اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے لیکن ان پر تو دوری اور دراست کی مشکل پڑ گئی اب تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقینا آپ کے ساتھ نکلتے وہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطن جھوٹے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی يتبین لکالذین صدقوا وتعلم الكاذبين اللہ تجھے معاف فرما دے تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی پیش تر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے انما يستأذنك الذین لا يؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ریبهم يترددون یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَاكِنْ كَرِحَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیہنے والوں کے ساتھ ہی رہو لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اگر تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے ان کے لیے باتیں سننے والے یعنی جاسوس خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے لَقَنِ بِتَغَوُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّغُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو اُلٹ اُلٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا اگرچہ ان کو ناغوار ہی گزرا ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے مجھے فتنے میں نڑا لیے آگا رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقینا دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے اِن تُصِبِكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبِكَ مُصِيبَتٌ يَقُولُوا قَدْ اَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوَهُمْ فَرِحُونَ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے اور کوئی برائی پہنچ جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی سے درست کر لیا تھا پھر تو بڑے ہی اطراتے ہوئے لوٹتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَن وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے پس ایک طرف تم منتظر رہو دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْحًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا یقیناً تم فاسق لوگ ہو وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَانًا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِبُونَ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْحَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ پس آپ کو ان کے مال و اولاد تاجب میں نڑا لیں اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دیں اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اور وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً وہ تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ درسل تمہارے نہیں بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْدَخَلًا لَوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْنَحُونَ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹیں وَمِنْ هُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَو مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراں ہی بگڑ کھڑے ہوئے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اگر وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیئے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدقات یعنی زکاة و خیرات صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی دلجوئی مقصود ہوتی ہے اور گردن چھڑانے میں اور قرصداروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور رہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ خوب علم و حکمت والا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَهُ وَأُذُنُ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کا کچھا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ کان کا کچھا ہونا ہی تمہارے لیے بہتر ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے رسول اللہ کو جو لوگ ایزا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے محس تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رازی کرنے کے زیادہ مستحق تھے اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے یہ زبردست رسوائی ہے منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتنا دے کہہ دیجئے کہ تم مزاق اڑاتے رہو یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم در دبک رہے ہو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں حس بول رہے تھے کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے حسی مزاق کے لیے رہ گئے ہیں لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اِنَّ اَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ تم بہانے نہ بناو یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو سنگین سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ واقعی مجرم ہے تمام منافق مرد و عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے اللہ نے انہیں بھولا دیا بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فيها اللہ ان منافق مردوں عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی انہیں کافی ہے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے کالذین من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم کم استمتعا الذین من قبلكم بخلاقهم وخبتم کالذی خاضوا اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة و اولائک ہم الخاسرون منافقو تمہارا حال مثل ان لوگوں کے ہے جو تم سے پہلے تھے تم سے وہ زیادہ قوت والے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے پس انہوں نے اپنے حصے سے خوب دنیاوی فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جس طرح کے انہوں نے کی تھی ان کے عامال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں جس طرح انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں یعنی قوم نوح، آد، سموت، قوم ابراہیم، آہل مدین اور آہل متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنكر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ مومن مرد و عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں وہ بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بہت جلد رہاں فرمائے گا بے شک اللہ غلبے والا خوب حکمت والا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها خالدین فيها ومساكن طیبتا في جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظيم ان اماندار مردوں اور عورتوں سے اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ ان کی اصلی جگہ دوزق ہے جو نحایت بدترین جگہ ہے يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يک خيرا لهم وان يتولوا وَلْ لَوْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٌ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے وہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت من کر دیا اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر مو موڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے آہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدق و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو وہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے مو موڑ لیا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے اَلَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطْوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَقِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ ان مسلمانوں پر تانہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن يغفر اللہ لهم ذالک بئنہم کفروا باللہ ورسوله واللہ لا يہدر قوم الفاسقین تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر اگر تو ستر مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقعون پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبِكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو وہ کرتے تھے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے پھر وہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ آپ ان کے مال و اولاد سے تاجب نہ کرنا اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیا بھی سزا دیں اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْذَنَ كَأُلُوَ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرُنَانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولتمندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجئے رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریج گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَا وَخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بادیا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عزر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا لَيْسَ عَلَى الْضُعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوا إِذَا نَصَحُوا إِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں بشرتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہے ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں اللہ بڑی مغفرت و رحمت والا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْ تَوَلَّوْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی مؤثر نہیں اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبْعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الزام تو درحقیقت ان لوگوں پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر کش ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے لہٰذا اب وہ کچھ نہیں جانتے موسیقی